اسٹریلیا کے حلاف میچ سے ایک رات قبل محمد رزوان فیپڑوں سے منسلک آرزے کے باعث حضرتال میں تھے ناظرین اس کا انکشاف پاکستان کے بیٹنگ کوچ میتھیو ہیڈے نے کیا ہے میتھیو ہیڈے نے کہا کہ محمد رزوان ایک فائٹر کھلاری ہے بیٹنگ ادران بھی اسٹریلوی فاسٹ بولر میچل سٹارک کی گین بھی محمد رزوان کو لگی لیکن محمد رزوان کی ہش قسمتی کہ وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے محمد رزوان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے بھارتے میڈیا کیا ریپورٹنگ کر رہا ہے آپ یہ ویڈیو کلیپ ملائے سکتے ہیں پاکستان کے رزوان کا یہ جذبہ دیکھ لاکھوں کرکٹ فرنس نے کیا محمد رزوان کو سلام جی ہاں دوستو کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں آگے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹونٹی ویسو کپ میں ساندار سفر نیداسا کے ساتھ ختم ہوا یہ ٹیم گروپ مقابلوں میں لگاتار پانچ میں جیت کر اجائے رہتے ہوئے سمی فائنل میں پہنچی تھی ٹونامنٹ میں ملی ایک ہار نے اس کے خطاب جیتنے کا سپنا توڑ دیا اس ٹیم نے جیسا جذبہ دکھایا اس کے تاریب تمام دگج کر رہے ہیں سب سے جاتا تاریب پاکستان کے اس بلیباز کی کی جاری ہے جس نے دو دن آئی سو میں رہنے کے بعد سمی فائنل کی میچ میں اترنے کا فیصلہ کیا پاکستان ٹیم کو گروپ آر کو کھیلے گئے ٹی ٹونٹی ویسطپ کے دوسرے سمی فائنل میں اوشتیلیا کے خلاف ہار ملی ہے ٹوس آننے کے بعد پہلے بلیبازی کرتے ہوئے ٹیم نے چار ویکیٹ پر 176 رن کا اسکور کھڑا کیا تھا